اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلا انفینکس کے دو فون آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں جن کم اکم پیریزن کرنے والا ہوں کیونکہ ابھی انہوں نے ہوت 11 اس والے فون کو تو لانچ کر دیا ہے اور بہت ہی جلد انفینکس نوٹ 11 والے فون کو بھی جے لانچ کرنے والے ہیں جس میں امولیڈ ڈسپلی ہے اور پرائس کا اتنا فرق نہیں ہوگا صرف دو تین ہزار آپ کو زیادہ پرائس مل سکتی ہے تو کون سا فون آپ کو بائی کرنا چاہیے کتنا فرق دیکھنے کو ملے گا تو سب بھی ڈیٹیل میں ہمیں بات کرنے والا ہوں انفینکس نوٹ 11 والا جو فون ہے وہ 8.9 ایم 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 تھکنے پہ ہے پلاسٹک فریم اور کولی کاربونیٹ کی بیک کے ساتھ آتا ہے لیکن ایمولیڈ اس میں ڈسپلی ملتا ہے واتر ڈروپ نوچ والا ہے جو کہ لیکن 1080p کی ریزولیشن مل جاتی ہیں اور ڈیزائن بھی ٹھیک ہے اس میں جو وائٹ کلر والا فون ہے وہ کافی امیزنگ قسم کا دکھتا ہے اور ڈیزائن بھی ٹھیک ہے اور انفینکس ہوت 11 ایم ایس والا جو فون ہے یہ 8.8 ایم ایم تھکنے پہ ہے اس میں lcd والا ڈسپلی ملتا ہے جو کہ پنچول والا ہے 90 ہرز کا ریفریش ریٹ اس میں مل جاتا ہے اور 1080p کی ریزولیشنز ہیں اور یہ بھی برائیٹ ہے ڈسپلی انڈروی ای ڈی لیمن اپریٹنگ سسٹم دونوں میں ملتا ہے ان کے اپنے کسٹمائز ایکسو ایس اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ تو پرفارمس میں کتنا فرق ہوگا دونوں میں سیم چپ سٹ ہے میڈی ٹیک جی ایٹ والا گیمنگ کے لیے ٹھیک تھا کہ 40 fps میں گیمنگ کر سکتے ہیں اس میں انفینکس ہوت 11 والے فون میں 6 جبی ریم والا ویریانٹ ہے اور 108 جبی کی سٹوری جائے lp dtr 4x والی ریم اور emmc 5.1 والی سٹوری شٹیپ آپ کو ملے گی اور انفینکس ہوت 11 ایس والے فون میں 6 جبی کی ریم اور 108 جبی سٹوری جائے جو ویریانٹ ان کا پاکستان میں ملتا ہے تین کیمرے بیک پہ ہیں دونوں فون کے 50 میگا بیکسل کا جدھر مین کیمرہ ملے گا اور باقی کے کیمرے دو دو میگا بیکسل کے ہیں 2 کے میں ویڈیو بیک کیمرہ سے ریکوڈ کر سکتے ہیں اور دونوں فون میں 8 میگا بیکسل کا سیلفی کیمرہ ملتا ہے تو اتنا خاص فرق نہیں ہے کیمرہ کے اندر لیکن ڈسپلی اچھا ہے نوٹ 11 والے فون میں تو کلر وغیرہ کا فرق آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں میں ڈوال سٹیڈیو سپیکر دیئے گئے ہیں ٹیپ سی والا چارجر ہے اور فنگر بین سکینر بھی دونوں میں مل جاتا ہے لیکن بیک پہ لگایا گیا ہے انفینکس نوٹ 11 ایس والے فون میں جو کہ اتنا اچھا مجھے نہیں لگا ایک لو بیجٹ رینج والے فون کی طرح کی فیل دیتا ہے جبکہ انفینکس نوٹ 11 والے فون میں سائیڈ والے بٹن میں فنگر بین سکینر ہے اور ادھر جیروسکوپ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں سوفٹ ویر بیس آپ کو جیروسکوپ ملے گا پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری دونوں فون میں ملتی ہے اور تیتیس وارٹ کا فارس چارجر ہے نوٹ 11 والے فون میں اور ہوت 11 ایس والے فون میں اٹھارہ وارٹ کا فارس چارجر ہے تو فون تو دونے ٹھیک ہیں اپنے اپینین کی میں بات کروں ایم ایڈ ڈسپلی والے فون کا ضرور آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اگر دو تین ازار کا فرق ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا جے فون ہے انفینکس نوٹ 11 والے اگر آپ سپیکس وائز دیکھیں کافی ٹھیک 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 فون لگ رہا ہے اور ہوت 11 ایس والا فون چھبیس ہزار میں ملتا ہے تو ڈپینڈ کرے گا کہ کس پرائز کے ساتھ جے نوٹ 11 والے فون کو لانچ کرتے ہیں کیونکہ نوٹ سیریز میں جتنے بھی فون جے لے کر آتے ہیں جو ان کا بیس ویریونٹ ہوتا ہے اس کی پرائز پچیس ہزار تک رہتی ہے تو دیکھتے ہیں اس تفہہ جے کیا کرتے ہیں پچیس ہزار تک آتا ہے تو ٹھیک رہے گا ادروائز کمپروائز میں آجے گا کیونکہ ریٹمی نوٹ 10 والا فون بھی ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں مل جاتا ہے تو جے بہت ہی جلد پاکستان میں لانچ بھی کر سکتے ہیں نوٹ 11 والے فون کو جو اسی منت کے لاسٹ جن نیکسٹ منت کے سٹارٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں تو آپ کو دونوں میں کون سا فون ٹھیک لگا ہے کمنٹوں میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیو لائک کرنا اور جیسے یہ فون آئے کہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیو لائک کرتے نہ ملتے ہیں نیکسٹ روڑی گو میں لائفیز